اسلام علیکم ببز میں نام تیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور نئی ویڈیو یہ گاڑی کرولا 83 ہے اس کا انٹیریئر کیونکہ بہت ہی اس کا کلر خراب ہو چکا تھا اور توٹ پوٹ بھی گیا تھا تو اسے ہم نے ریسٹور کیا انٹیریئر کو اور ڈیچ بورڈ کو مکمل تو یہ آگر آپ دیکھیں ڈیچ بورڈ کو تو یہ ریکزین کروائیے اس پر پوری دیکھ سکتے ہیں آپ اور جو ہے بالکل صحیح لکھ میں آگیا یہ اور یہ دیکھیں نیچے سے جو ہے اس کو دوبارہ یہ اس کے جو بلیک پارٹس ہیں سب کو ریپرینٹ کیا ہے یہ اس کی گریلز ایسی والی یہ ریپیئر کروائی ہیں یہ دیکھیں یہ وہی گریلز نے لیکن ریپیئر کروائیں ہیں اور یہ سٹیڑنگ اس کو لگوایا اسپورٹ سٹیڑنگ ہے اس کے علاوہ میٹر بھی آپ اس کا دیکھیں تو وہی میٹر تھا لیکن اس کو میں نے جو ہے اس کا شیشہ بلکل جو ہے بف کروا کے تین کروا ہے کچھ یہ میٹر کی کنڈیشن ہے دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ سے میٹر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو ہے اس کے ڈور گتے جو تھے وہ یہ اس کی سمکے بنوائیں اور نیچے والے جو اس کے ڈور پینلز تھے وہ پینٹ کروائے گئے ہیں اسی طریقے سے یہ پیلر پٹیاں جو ہیں اس کی ساری یہ اور یہ نیچے یہ بھی ساری پینٹ کروائی ہیں دوبارہ بلیک اوریجنیل جو ڈل پینٹ ہوتا ہے اور اس سے بیک پیلر پٹیاں جو تھیں اس کی یہ بھی پینٹ کروائی ہیں دوبارہ اور روف اس کی پوشش کروائی ہے دیکھیں اور سیٹ پوشش نیو کروائی تھی نیچے فرش وغیرہ جو ہے نیو بھی چھوائے ہیں اس میں یہ اس کے کنسول باکس تھا اسے بھی دوبارہ ری پینٹ کیا ہے ہم نے اور یہ سامنے بھی دیکھیں اس کا مکمل جو ہے پارس اس کا سارا مکمل تھا تو ری پینٹ کر کے اسے ہم نے بنایا ہے اور ادھر سے بھی اگر آپ دیکھیں سیٹ بیلٹس وغیرہ اس کی اوکے کی ہیں اور یہ اس کا یہ پارس بھی سارے پینٹ کروائے ہیں اور یہ بھی پینٹ کروائی ہے فرن پلر پٹی بھی جو ہے اس کی پینٹ کروائی ہے اور اس سائٹ کی بھی یہ دور گتہ بھی اس کا ایسے ہی بنوایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اتنی پرانی گاڑی یہ تیراسی موڈل ہے لیکن اس کا بھی ڈیچ بورڈ اور انٹیریر جو ہے ہسٹور کرنے کے بعد گاڑی خوبصورت لگ رہی ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گاڑی بائے کرتے ہیں اس کا انٹیریر خراب ہے تو اس میں پریشان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی صرف ایک بات ہے کہ اس کا پارس پورا ہو ڈیچ بورڈ کا خاص طور پر ڈیچ بورڈ اور کنسول پورا ہے تو وہ ریپیر ہو جاتا ہے ایسے سمجھنے کے ریسٹورڈ ہو جاتا ہے اچھا اس میں اس کی ایک گرل نہیں مل رہی تو یہ گرل ہم نے محران کی آلٹریشن کر کے اس میں لگا دی ہے لگ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اس کی یہ گرل ہوتی ہیں سیڈ بھی یہ گرل ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی خوبصور لگ رہی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اور یہ ڈیچ بورڈ پر جو ہے بہت اچھے طریقے سے ریکزین کاریگر نے چڑھا کے دیا تھا دیکھیں آپ اس کا جو ہے اس نے آٹھ سو اور پر ہم سے لیے تھے اس ریکزین کے صرف کیونکہ اس پہ جو ہے سلوشن بہت زیادہ لگی ہوئی اور بہت میں نہ توئی ہوئی اس لیے یہ فیڈنگ سے جو ہے بلکل اپنی جگہ پر ہے تو آپ بھی اگر کوئی گاڑی بائے کریں کوئی 66 کرول آیا کوئی بھی جس کا انٹیریہ صحیح نہ ہو تو آپ اس طریقے سے اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں یہ جب باقی پارس ہیں پلر پٹیاں جو ہوتی ہیں یا نیچے فٹ بورڈ کی پٹیاں ہوتی ہیں کنسول باکسیں یہ پینٹ ہو جاتے ہوتے ہیں جس بھی کلر میں آپ پینٹ کر رہے ہیں پینٹ ہو سکتے ہیں اچھا یہ اس میں ہم نے آلٹریشن کر کے جو ہے لائٹ جو ہے ایکسل آئی والی لگائی اس کی اپنی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اور یہ دیکھیں اچھی بھی لگ رہی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو ایزلی مل سکے تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اور نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے اس سے بھی بہترین ویڈیو انٹیریر کی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا